بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عربیہ میں پیور مشین اپریٹر کی بہت اچھی سیلری ہے پیور مشین اپریٹر کا کام جو ہوتا ہے وہ مشین کو اپریٹ کرنا ہوتا ہے جس طرح سعودی عربیہ ترقی کر رہا ہے ترقی کی منزلیں تیہ کرتا چلا جا رہا ہے ویسے ویسے سعودی عربیہ میں کام کرنے والوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے سعودی عربیہ جو ہے تیل کی دولت سے مالا مال ملک ہے یہاں پر محنت مشکت والے زیادہ تر جو کام ہیں وہ بڑی بڑی ہیوی مشینوں سے لیے جاتے ہیں سعودی عربیہ میں روڈ جو ہے وہ بنتے ہی رہتے ہیں یہاں پر جو ہے ہماری طرح بیس بیس تیس تیس سال جو ہے انتظار نہیں کرنا بڑتا لوگوں کو جیسے ہی اسفالٹ تھوڑی پرانی ہوتی ہے اسفالٹ رموو کر کے نئی اسفالٹ ڈال دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے سفر کے دوران مشکلات کا کم سے کم سامنا کرنا پڑے اس چیز کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے ہونرمن لوگوں کے لیے ہے کیونکہ جتنے زیادہ یہاں پر کنسکشن کے کام اوپن ہوں گے ویسے ہی لوگوں کے روزگار کی جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی ضرورت ہے اس میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا اب بات کرتے ہیں پیور مشین کا اپریٹر جو ہے وہ مہانہ کتنی سیلری کما لیتا ہے دو ہزار ریال عام جو ہے وہ سیلری لگ جاتی ہے کنٹریکٹر کے ساتھ ہو بھلے کمپنی کے ساتھ ہو دو ہزار ریال جو ہے وہ سیلری آرام سے لگ جاتی ہے اچھی کمپنی ہو تو تین ہزار ریال تک آسانی سے سیلری مل جاتی ہے اچھی کمپنیاں اوور ٹائم بھی دیتی ہیں فوڈ الاؤنسز بھی دیتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ رہیش میڈیکل یہ ساری جو سہولتے ہیں وہ کمپنی کے زمہ ہوتی ہیں جو بھی بھائی ہنرمند ہیں روڑ کا کام جانتے ہیں پیور مشین کو اپریٹ کرنا جانتے ہیں دس سال بیس سال پندرہ سال کا ایکسپیرنس رکھتے ہیں اور بے روزگاری کا سامنا ہے ان بھائیوں کو میں مشورہ دینا چاہوں گا جو سعودی عربیہ میں آ جائیں اور اچھا معاوضہ حاصل کریں اس وقت کنسکشن جو ہے وہ پیک پر پہنچی ہوئی ہے سعودی عربیہ میں سعودی عربیہ جو ہے آنے والے دنوں میں اپنا جو ڈپینڈ ہے تیل سے ہٹا کر ٹوریزم پر کرنا چاہتا ہے اپنا جو ڈپینڈ ہے وہ دوسرے ذرائع پر لے جانا چاہ رہا ہے اس لئے سعودی عربیہ میں ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کنسکشن کا سپیشلی جو شعبہ ہے وہ اس وقت سمجھ لے کے نمبر ون پر چل رہا ہے کنسکشن میں جو ہے سعودی عربیہ نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے کر رہے ہیں نیو پروجیکس جو ہیں وہ ان کی بھی اوپننگ ہو رہی ہے جو بھی ہنرمند افراد گھروں میں فارق بیٹھے ہیں یا ریزنیبل معاوضہ نہیں لے رہے ہیں اپنے ممالک میں بنگلہ دیش انڈیا پاکستان نپال اور بھی جو ایشیا کے جو لوگ ہیں جہاں کہیں بھی یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو خراب نہ کریں اپنی سکل سے فائدہ اٹھائیں اپنے ہنر سے فائدہ اٹھائیں سعودی عربیہ میں آ کر جاب کریں اور ایک اچھا معاوضہ حاصل کریں سعودی عربیہ میں روزگار کی کوئی کمی نہیں ہے زیادہ تر لوگ وہی رونا روتے آپ کو دکھائی دیں گے جن کے ساتھ فراد ہو جاتا ہے جن کے ساتھ ایجینٹ جو ہیں دھوکہ کرتے ہیں یا پھر ان لوگوں نے جو ہے حکومت کا جو اقامہ وہ نہیں بنوایا ہوتا ہے اس کو رینیو نہیں کیا ہوتا ہے یا پھر حروب لگ جاتا ہے کسی وجہ سے ایسے لوگ جو ہیں وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ سعودی عربیہ نہیں آنا یہاں پر کام نہیں ملتا کام ضرور ملتا ہے آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن پوری ہونی چاہیے جس کام میں آپ ایکسپیرنس رکھتے ہیں اس معنی کا اقامہ ہونا چاہیے ویلڈ اقامہ ہونا چاہیے کام مل جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پر لوگ بھوکے سوتے ہوں جو بھی لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جو رہتے ہیں ان کو کام ملنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پر تقریبا ہر چیز جو ہے کمپیوٹر رائز ہے یہاں آپ سم نہیں لے سکتے اقامے کے بغیر اقامے کے بغیر آپ کا جو ہے بینک اکاؤنٹ نہیں اوپن ہوگا اقامے کے بغیر آپ کو کوئی بھی کمپنی نہیں رکھے گی اگر آپ کا اقامے کے اوپر معنی چھوٹا ہے جن اقاموں جن معنی کے اوپر حکومت کو اوبجیکشن ہے جن کے اوپر حکومت نے بین لگایا ہے کہ یہ کسی بھی شعبے میں کام نہیں کر سکتے سوائے کفیل کے ایسے جو لوگ ہیں وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہاں پر کام نہیں ہے جن کے معنی اچھے ہیں ان کو کام کی کمی نہیں ہے آپ ہنر رکھتے ہیں اچھا کام میاری کوالٹی والا کام کر کے دیتے ہیں آپ کا روزگار یہاں پر لگا ہی رہتا ہے